عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹی وی انڈسٹری سے وابستہ لوگوں خاص کر ٹی وی انکرز کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہے جس میں صداقت بھی ہے بات کی جائے پاکستانی نیوز میڈیا کی تو یہاں کئی خواتین نیوز کاسٹنگ اور انکرنگ کرتی رہی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی فی میل نیوز انکرز ہیں جو اب میڈیا انڈسٹری کو چھوڑ چکی ہیں ان میں سے کئی تو اپنا گھر بسا کر آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو گئی ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں لیکن کچھ خواتین نیوز انکرز اپنا بزنس کر رہی ہیں تو چند نیوز انکرز ایسی بھی ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ اب انہیں کوئی بھی ٹی وی چینل اپنی سکرین دینے کے لیے تیار نہیں ہے میڈیا جاب چھوڑنے والی بیس خواتین نیوز انکرز کے بارے میں اہم ترین معلومات میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس سے پہلے سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں سنا مرزا کی خوبصورت نیوز انکر سنا مرزا نے اپنے پروفیشنل کیریئر کی شروعات جیو نیوز سے کی وہ کئی سالوں تک جیو نیوز میں خبریں پڑتی رہیں جیو نیوز میں کام کرنے سے سنا مرزا کو خوب شہرت ملی اس کے بعد سنا مرزا امریکی نیوز چینل وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے لیے کام کرنے لگی وہ امریکہ چلی آئی اور یہاں سے اس نے سنا ایک پاکستانی کے نام سے اپنا پروگرام شروع کیا جسے لوگوں نے خوب پسند کیا سنا مرزا گئی اور ٹی وی چینلز میں کام کا تجربہ بھی رکھتی ہیں آج سے چند سال پہلے جب جی این ای نیوز جاگ ٹی وی کے نام سے چلتا تھا تو سنا مرزا وہاں سے اپنا پروگرام کرتی تھی اس کے بعد سنا مرزا نائنٹی ٹو نیوز پر بھی کام کرتی رہی لیکن آج کل وہ کسی بھی نیوز چینل میں کام نہیں کر رہی ہے دوسرے نمبر پر ہے آسما چودری جیو نیوز کے مشہور پروگرام کیپٹل ٹوک سے بطور پروڈیوسر شروعات کرنے والی آسما چودری بعد میں جیو نیوز پر پارلیمنٹ کیفیٹیریا پروگرام ہوسٹ کرتی رہی پھر جب دنیا ٹی وی لانچ ہوا تو آسما چودری جیو کو چھوڑ کر دنیا نیوز پر اپنا ٹوک شو ان سیشن کرنے لگی آسما چودری اس کے علاوہ ٹوئنٹی فور نیوز کیپٹل نیوز اور نیو نیوز میں بھی اپنا پروگرام کرتی رہی لیکن زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں وہ پچھلے سال تک اپنا پروگرام نیوز پوائنٹ کرتی رہی جبکہ اب وہ ٹی وی سکرین سے غائب ہو چکی ہیں تیسرے نمبر پر ہے ریحام خان مزیراعظم پاکستان عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے اپنے کریئر کا آغاز لیگل ٹی وی یوکے سے بطور ہوسٹ کیا وہ برطانوی ریڈیو میں بھی کام کرتی رہی لیکن انہیں شہرت تب ملی جب وہ بی بی سی کا حصہ بنی اور ویدر فورکاسٹ رپورٹنگ کرتی رہی پاکستانی میڈیا انڈسٹری کی بات کریں تو ریحام خان نیوز ون آرج نیوز ڈان نیوز نیو نیوز اور پی ٹی وی پر بطور ہوسٹ کام کر چکی ہیں ریحام خان روز نامہ دنیا کے لیے کولمز بھی لکھتی رہتی ہیں ریحام خان آج کل پاکستان میڈیا انڈسٹری سے الگ ہو کر یوکے میں رہتی ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کافی ایکٹیو ہیں ماضی قریب میں ریحام خان پر یہ بھی الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نواز کے رہنماوں سے کروڑوں روپے وصول کیے جس کے بعد تہام خان نے عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ایک متنازع کتاب تحریر کی چوتھے نمبر پر ہے سنا بچہ سنا بچہ نے بھی اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز جیو ٹی وی سے کیا وہ لیکن کے نام سے اپنا پروگرام ہوسٹ کرتی رہی اس پروگرام نے سنا بچہ کو پاکستان میں صفیہ اوبل کی نیوز اینکر بنا دیا آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کی صاحب زادی مریم نواز کو پاناما کیس میں پھنسوانے والے یہی سنا بچہ اور ان کا پروگرام لیکن تھا جیو چھوڑنے کے بعد وہ دنیا نیوز سے بھی وابستہ رہی اس کے بعد وہ کئی اور نیوز چینلز میں بھی ہوسٹنگ کرتی رہی لیکن پھر انہوں نے ٹی وی کو چھوڑ دیا اور فلموں میں آنے کا فیصلہ کیا سنا بچہ نے شان شاہد کے ساتھ یلغار فلم میں لیڈ ایکٹریس کا رول نبھایا وہ آج کل نیوز چینلز پر بطور مہمان شریک ہوتی رہتی ہیں تاہم وہ کسی بھی چینل پر اپنا پروگرام ہوسٹ نہیں کرتی پانچوے نمبر پر ہیں ڈاکٹر شفق ہرا سرکاری ٹیلیویزن پی ٹی وی کی پروگرام ہوسٹ ڈاکٹر شفق ہرا کئی سالوں تک میڈیا میں کام کرتی رہی ڈاکٹر شفق ہرا پی ٹی وی نیوز پر کیپٹل ویو کے نام سے اپنا پروگرام کرتی تھی جس میں ان کے ساتھ ڈاکٹر فروغ پتافی بھی شریک ہوتے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم اینے اور سابق وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق نے پہلی بار 2018 کے الیکشن میں اپنے نومینیشن پیپرز میں اپنی دوسری شادی کا اعتراف کیا تھا انہوں نے ڈاکٹر شفق ہرا سے اپنی شادی کو خفیہ رکھا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ جب زمنی الیکشن 2018 میں ساد رفیق ہمائیوں اخترحان کو شکست دے کر ایم اینے بنے تو ڈاکٹر شفق ہرا سرکاری ٹی وی پر مٹھائی کے ڈبے ساتھ لائیں اور انہوں نے تمام سٹاف کو مٹھائی کھلائی آج کل شفق ہرا پاکستانی میڈیا سے غائب ہیں چھتے نمبر پر آپ کو جیو نیوز سے پہچان بنانے والی خوب رو نیوز کاسٹر رابیہ انم کے بارے میں بتاتے ہیں وہ اپنی شرارتی چلبلے اور منفرد سٹائل کی وجہ سے پاکستانی عوام کو خوب پسند آئیں نیوز کاسٹنگ سے اپنی پہچان بنانے کے بعد رابیہ انم نے جیو پر ہی لیکن کے نام سے پروگرام کیا وہ رمضان پرانس میشن میں بھی ہوسٹنگ کر چکی ہیں لیکن آج کل نیوز چینل سے دور ہیں اور اپنی نیجی لائف گزار رہی ہیں یاد رہے کہ کراچی ڈیفنس کے فیز سکس میں ان کا رابیہ انم سلون بھی ہے ساتھ میں نمبر پر ہے ہرا پرویز 2009 میں اپنے میڈیا کریئر کی شروعات کرنے والی ہرا پرویز پی ٹی وی ورلڈ پر انگلیش نیوز کاسٹر رہی اس کے بعد ہرا پرویز سما ٹی وی ایکسپریس اور جیو نیوز میں بھی کام کرتی رہی لیکن جلد ہی انہوں نے جنرلزم کو چھوڑ دیا اور پاکستانی شوڑ سے وابستہ ہو گئی ہرا پرویز نے موڈلنگ بھی کی اور پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے لگیں ہرا پرویز کے مشہور ڈراموں میں نور زندگی میرے دیور کی دلھر سسکیاں اور میں گناہگار نہیں زیادہ مشہور ہیں آٹھوے نمبر پر آپ کو فائزہ داؤت کے بارے میں بتاتے ہیں فائزہ داؤت پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے شروع کے دنوں میں اے آر وائے سے منسلک ہو گئی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اے آر وائے نیوز اے آر وائے ون ورلڈ ہوا کرتا تھا اور فائزہ داؤت فوکس ویڈ فائزہ کے نام سے پروگرام کرتی رہی اور ان کے سٹائل اور انداز کو لوگوں نے خوب پسند کیا اے آر وائے کے بعد انہوں نے کسی اور پاکستانی نیوز چینل میں کام نہیں کیا وہ غیر ملکی میڈیا میں فریلانسر جنرلس کے طور پر بھی کام کرتی رہی وہ آج کل دبائی میں مقیم ہے فوکس ویڈ فائزہ کے نام سے ان کی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل ہے جہاں وہ اپنے تجزئے اور انٹرویوز پبلش کرتی رہتی ہیں دووے نمبر پر ہے کترینہ حسین پاکستانی میڈیا انڈسٹری کی سینئر موسٹ اینکر ہوسٹ اور انیلسٹ کترینہ حسین نے پی جی وی سے اپنا صحافتی سفر شروع کیا وہ انگلیش نیوز چینل ایکسپریس 24x7 پر اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی رہی وہ کئی انگلیش جریدوں، میکزین اور اخباروں میں کولمز اور آرٹیکلز بھی لکھتی رہی ہیں دسویں نمبر پر ہے جیسمین منظور آپ کو یاد ہوگا کہ جیسمین منظور نے سلمان تاسیر کے ٹی وی چینل بزنس پلس سے نیوز اینکرین کا آغاز کیا تھا وہ کئی سالوں تک سما ٹی وی سے وابستہ رہی اور ان کا پروگرام ٹونائٹ وی جیسمین بہت مشہور ہوا کہا جاتا ہے کہ جیسمین منظور کو کراچی میں ایم کیو ایم کی طرف سے قتل کی دھمکیاں ملتی رہیں اس کے بعد وہ پاکستان چھوڑ کر چلی گئیں پھر جب پاک فوج کی کاوشوں سے کراچی کا امن بہال ہوا تو جیسمین منظور واپس پاکستان آگئیں وہ نیوز ون اور اب تک نیوز پر اپنا پروگرام ہوسٹ کرتی رہیں لیکن انہیں سما ٹی وی والا اروج دیکھنے کو نہ مل سکا تب سے وہ نیوز انڈسٹری سے دور ہو چکی ہیں اور ٹی وی سکرین پر نظر نہیں آتی گیاروے نمبر پر آپ کو قراطل این حسن کے بارے میں بتاتے ہیں کئی سالوں تک ایر وائی نیوز پر خبریں پڑھنے والی قراطل این حسن مشہور نیوز اینکر اقرار الحسن کی اہلیہ ہے وہ بھی آج کل نیوز انڈسٹری سے دور ہیں باروے نمبر پر ایک اور نیوز اینکر مہرین سبتین کی بات کرتے ہیں مہرین سبتین نے ایکسپریس نیوز سے بطور نیوز کاسٹر اپنے کریئر کو شروع کیا وہ دنیا ٹی وی کے ایک پروگرام میں کوہ ہوسٹ بھی رہی وہ سما ٹی وی کے علاوہ 92 نیوز پر بھی اپنا پروگرام ہوسٹ کر دی رہی ان کا پروگرام The Last Hour فیل ثابت ہوا تو انہوں نے میڈیا انڈسٹری کو کوئٹ کر دیا وہ اس وقت کسی بھی نیوز چینل سے وابستہ نہیں ہے تیرونے نمبر پر ہے پارس جہانزی سما ٹی وی پر کئی سالوں تک نیوز بیٹ کے نام سے پروگرام کرنے والی پارس جہانزیب اپنے دبنگ لبو لہجے اور زہانت کی وجہ سے خوب شورت رکھتی ہیں ان کے ٹاک شو میں جب سیاستدان ایک دوسرے سے جھگڑتے اور گالم گلوچ کرنے لگتے تو پارس جہانزیب کمال دلیری سے سب کچھ ٹیکل کر لیتی تھی وہ آج کل پاکستانی میڈیا سے دور ہو چکی ہیں اور کینیڈا میں شفٹ ہو گئی ہیں چوتوے نمبر پر آئیلہ ملک کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں نواب آف کالابا کے ہاندان سے تعلق رکھنے والی آئیلہ ملک بیسے تو ایک سیاستدان ہے جو ایم این نے بھی رہ چکی ہیں آئیلہ ملک کئی برسوں تک میڈیا انڈسٹری کا حصہ رہی آئیلہ ملک پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے شروع کے دنوں میں دنیا ٹی وی پر سیچویشن روم کے نام سے پروگرام بھی ہوسٹ کرتی رہی آئیلہ ملک نے اپنے پروگرام میں عمران خان کا انٹرویو بھی کیا تھا ان کے پروگرامز آج بھی دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ اور یوٹیوب پر موجود ہیں پندروے نمبر پر ہیں سنا تارک سنا تارک بھی جیو نیوز سے مشہور ہوئی ان کا خوبصورت انتازے گفتگو عوام میں بہت مقبول ہوا اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر گر گئیں شادی کے بعد انہوں نے میڈیا انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا وہ آج کل اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہتی ہیں سوڑے نمبر پر ہے نیدہ سمیر جیو نیوز سے خبریں پڑھنے والی نیدہ سمیر کئی سالوں تک میڈیا انڈسٹری سے واپستا رہی نیدہ سمیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے جیو کا پہلا نیوز بولٹن پڑھا تھا اس کے بعد نیدہ سمیر نے 51% کے نام سے ایک پروگرام بھی ہوسٹ کیا جس میں وہ خواتین کے ایشیوز کو ہائلائٹ کرتی تھیں وہ آج کل امریکہ میں رہتی ہیں اور کیمپری سے ہمیشہ کے لیے دور ہو چکی ہیں سترمے نمبر پر ہے مہر شیر سرکاری ٹی ویژن پی ٹی وی میں انگلیش نیوز کاسٹنگ کرنے والی مہر شیر کو زیادہ شورت اس وقت ملی جب وہ بولٹ ٹی وی پر ڈاکٹر شاہد مسود کے پروگرام میں بطور کو ہوسٹ آتی رہی بولٹ ٹی وی کے بعد مہر شیر نیوز ون پر بھی ڈاکٹر شاہد مسود کے ساتھ نظر آئیں لیکن پھر اچانک سے انہوں نے پاکستانی میڈیا انڈسٹری کو چھوڑ دیا حال ہی میں ان کی اپنے سابقہ کولیگ جو کہ سپورٹس جنرلسٹ ہیں ان سے شادی ہوئی ہے مہر شیر اپنے یوٹیوب چینل پر زیادہ ایکٹیو نہیں ہے اٹھاروے نمبر پر آپ کو مایہ خان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کئی سالوں تک سمار ٹی وی اور ایکسپریس نیوز پر اپنا شو ہوسٹ کرتی رہی ہیں وہ کئی کانٹروورسیز کا شکار رہی انہوں نے بھی میڈیا انڈسٹری کو چھوڑ دیا ہے اور سکرین پر نظر نہیں آتی ان نیسوے نمبر پر آپ کو ارزا خان کے بارے میں بتاتے ہیں ای آر وائی کی نیوز کاسٹر اپنے منفرد انازے بیان اور سٹائل کے وجہ سے بہت ممس ہو چکی ہیں وہ کئی مہینوں سے نیوز کاسٹنگ نہیں کر رہی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ شاید میڈیا انڈسٹری چھوڑ چکی ہیں واضح رہے کہ ارزا خان کی کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت بتا رہی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک وہ دوبارہ ای آر وائی نیوز پر نظر آئیں اور آخر میں بیسوے نمبر پر مورننگ شو کی مقبول درین ہوسٹ دکٹر شائستہ لودھی کا ذکر کرتے ہیں ای آر وائی ٹی وی سے شورت پانے والی شائستہ لودھی بعد میں جیو ٹی وی سے وابستہ ہوئی اور کئی سالوں تک مورننگ شو ہوسٹ کرتی نہیں لیکن پھر سکینڈل سامنے آ جانے اور کانٹروورسی کے بعد وہ پاکستان چھوڑ کر چلی گئی کچھ سال بعد ان کی واپسی ہوئی لیکن ٹی وی پر انہیں پہلے والا اروج نہ مل سکا وہ میڈیا انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی ہیں اپنا کلینک چلاتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے شادی کرنے والی نیوز اینکرز کونس ہی ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں الیکشن باک سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر